اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جی فرینڈ آج میں آپ کو اس کلاس میں بتانے جا رہی ہوں بیبی بوائے پجاما جس کی میئرمنٹ میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے یہ میں نے یہاں پہ پجاما ڈراؤ کیا ہے اور میں نے اس کی میئرمنٹ یہاں پہ نوٹ کر لی ہے بیبی بوائے پجاما کے لیے ہمیں لیندھ چاہیے 14 جو ہماری تیار ہوگی 14 چاہیے چاہیے 7 انچ اور باٹم ہمیں چاہیے 4 انچ ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جو بند سائٹ ہے وہ میں نے اپنی سائٹ پہ کی ہے یہ میں نے اس کے دو لیا ہے پیسیز ٹھیک ہے ہمارا فیبرک اس کو میں نے پریس کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی لیندھ دیں گے ہمیں لیندھ اس کی کتنی چاہیے 14 انچ ہمیں تیار چاہیے 14 انچ ہمیں تیار ہے ہم سب سے پہلے اوپر اپنا جو ہم نے آسن یہاں سے بنانا ہے وہ ہمیں ڈیڑ انچ چاہیے ٹھیک ہے ڈیڑ سے ہٹا کے ہم یہاں پہ لائیں گے تو یہاں پہ 14 انچ ہماری تیار ہے ٹھیک ہے 14 انچ یہ ہمارا بلکل ہاف ہمیں یہاں سے پوائنٹ فائف چاہیے جو ہم اپنی یہاں سے فولڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارا پانچہ جو ہے باٹم فور ہے تو باٹم کی ہم یہاں پہ فور انچ تیار لگا دیتے ہیں اور 1 انچ ہم یہاں پہ ایکسٹرا کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں کروچ ایڈیا چاہیے 7 انچ تیار اور یہاں پہ ہماری 7 انچ تیار ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈیڑ انچ یہاں سے ہم نے لیا تھا تو ڈیڑ انچ ہم یہاں پہ بھی اس کو کرتے ہیں اور ان دونوں نشانوں کو آپ اس میں ملا دیں گے نشانوں کو ملانے کے بعد اس طرح سے اب ہمیں یہاں سے چاہیے کروچ ایڈیا جو تیار چاہیے وہ ہے ہمارا 6 انچ ٹھیک ہے اور یہاں سے اب ہم اس کو ہلکی سی شیپ دے دیں گے یہ ہے ہماری ہمارا سلائی کا نشان یہاں سے ہم اس کو سٹچ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا کٹنگ کا نشان یہ ہم نے اس کو مارجن کے ساتھ رکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں چی فرنڈ یہ دیکھیں یہ پہنے اس کا یہ کٹنگ کر لی ہے اس پجامے کی اب ہم اس کو ان دو پلوں کو آپس میں ملائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے لینے کے بعد ہم اس کو یہاں سے سلائی لگائیں گے اور دوسرے کو یہاں سے سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو ایک ایک پاؤں کی سلائی لگا لیتے ہیں چی فرنڈ یہ دیکھیں یہ دونوں حصے میں سائڈوں سے جوائن کرنے لگی ہوں فرنڈ یہ دیکھیں یہ دونوں حصے میں آپس میں جوائن کر لیا ہے یہ ایک اس سائڈ سے اور ایک اس سائڈ سے ٹھیک ہے اب میں اس کے باٹم تیار کروں گی اور باٹم بھی صرف ایک سلائی سے اس طرح سے سو سمپل پجاما اس لئے ہم اس کو بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ کریں گے اب ہم اس کو ایک پاؤں کی سلائی لگاتے ہیں اس کو یہاں سے ایک سائڈ اس طرح سے کی پھر سیکنڈ دوسرا اس کو فولڈنگ کر کے اب ہم اس کو سلائی لگائیں گے فرنڈ سٹیپ تھا ہمارا یہاں سے اس کو کروچ ایلیے کچھ ٹچ کرنا سیکنڈ سٹیپ تھا ہمارا باٹم تیار کرنا اور تھرڈ سٹیپ ہے ہمارا یہاں سے فور انچ پہ نشان لگانا جو ہمیں تیار چاہیے میئرمنٹ ٹھیک ہے اور یہ ہمارا فور انچ پہ یہاں سے ٹھیک ہو گیا اب فور انچ سے میں یہ سلائی لگاؤں گی یہاں سے یہاں پہ لاؤں گی پھر یہاں سے یہاں پہ لے کے آؤں گی ٹھیک ہے ان دونوں سلائیوں کو آپس میں جوائن کر دیں گے سیکنڈ یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے چلتے ہیں اس کو سٹیچ کرتے ہیں جی فرینڈ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ بھی اس کے درمیان میں یہ سلائی لگا کے سائیڈوں سے ہم نے دونوں کو پکا کر دیا نیکس ٹیپ ہمارا ہے فورتھ پوائنٹ جو ہے ہم نے یہاں سے اس میں لاسٹک کیسے ڈال لیا اب لاسٹک ڈالنے کے لئے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لاسٹک کس طرح سے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی لاسٹک دیکھیں گے کہ ہمیں لاسٹک کتنی چاہیے سب سے پہلے ہم اپنی لاسٹک کو دیکھ لیتے ہیں ہم میئرمنٹ کریں گے ہم لاسٹک کے لئے میں دیکھیں یہاں سے فورٹین انچ پہ اس کو لاسٹک یہاں سے لوں گی یہ سوری فورٹین نہیں ففٹین انچ ٹھیک ہے ففٹین انچ ہم لیں گے کیونکہ ہمیں مارجن تھوڑا سا چاہیے ایکسٹرا جو ہم اس کو سٹیچ بھی کریں گے ساتھ یہ میں نے اس کو کٹنگ کر دیا اب ہم اس کو لاسٹک کو کس طرح سے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو آپس میں جوائنڈ کریں گے اور ان کے اوپر سلائی لگا دیں گے اس کو ہم سلائی لگاتے ہیں سلائی لگانے کے بعد میں اس کو اس طرح سے اس کے اندر ڈال کے بلکل اس کی کناری کناری پر اس طرح سے راؤنڈ میں سلائی لگاؤں گے ٹھیک ہے آئیں چلتے ہیں اس کو سٹیچ کرتے ہیں حصہ تھا اسی جوائنڈ کے ساتھ ہم اس طرح سے کر کے اور بلکل اس کی کناری پر سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ لاسٹک کے اوپر ہماری سلائی نہ آئے بلکل اس کی کناری کناری پر سلائی آئے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے ہمارا یہ لاسٹک لگ چکا ہے ٹھیک ہے راؤنڈ میں پورے اب ہم نے لاسٹ میں جو کام کرنا ہے وہ ہے ہم نے یہاں سے جب راؤنڈ شیپ میں اس کو سٹیچ کیا تھا اندر والی سائٹ سے بس اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے یہاں پر کٹ لگا دینے جب بھی ہم یہاں پر راؤنڈ سلائی لگائیں گے تو ہم یہاں پر کٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سلائی کو بچا کے اس طرح سے ہم نے کٹ لگا دینے یہ دیکھیں اس شیپ میں اب یہ دیکھیں ہمارا چھوٹے بیبی کا پجاما بلکل ریڈی ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے بیبی پجاما بلکل ریڈی تیار ٹو ٹو ٹری منتھ کی بیبی کا یہ پجاما ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو لاسٹک بھاریک والی ڈالی ہے ہم اس میں موٹی لاسٹک نہیں ڈالیں گے کیونکہ بیبی چھوٹا ہو تو اس کو لگتی ہے اس لئے ہم نے اس میں چھوٹی لاسٹک ڈالی ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی ہم اس میں بڑی لاسٹک نہیں ڈالتے چھوٹے بچوں کے لئے یہ ہمارا آج پجاما ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو میرا یہ میتھرڈ پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے موسیقی